ہمارے پر پاکستانی پرنسیزی ایک سین چینل میں دوگا سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے سیف ہوں گے خرید ہوں گے میرا فیضاں مجھے آج ویڈیو آپ کی لے کے ہیں کیا آیودیا چیلیں مکہ این ویٹن سیٹی کیا آیودیا مکہ کو ٹکا دے سکتا ہے یا نہیں بہت بڑی بات ہے سٹار لیکی جب سے آیودیا شہر میں رام مندر بنا ہے دب سے آئے دن ہمیں آیودیا شہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبر سننے کو مل رہی ہے اور بولا جا رہا ہے کہ آیودیا آنے والے کچھ سالوں میں دنیا کے دو سب سے بڑے دھارمک شہر مکہ اور ویٹیکل سٹی کو پیچھے کر سب سے آگے لگا سکتا ہے جس کی ایک جھلک رام جنمگھومی مندر کے اوپن ہوتے ہی شردھالو کی بھیڑ کو دیکھ کر مل چکی ہے وسی یہ چمتکار صرف ایک دن میں نہیں ہوا پچھلے کئی سو سالوں کی تپسیا کا فل اب آیودیا اور دیش واسیوں کو مل رہا ہے جہاں پچھلے کچھ سمیہ میں ہوئے بھبو رام مندر کے نرمان اور وکاس کاریوں نے آیودیا کا روح بھی بدل دیا ہے وہی رام مندر کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کا کنسٹرکشن بھی اسلام دھرم کو ماننے والے لوگوں کے لیے کافی ایمپورٹن ہے جو اس شہر کو اور اہم بناتا ہے ایک فورنڈ بروکریز فرم کے ایکارڈنگ آنے والے سمیہ میں آیودیا شہر میں سالانہ قریب پانچ کروڑ ٹورش آنے کے سمبھاونہ ہے جس وجہ سے یہ اتحاسک شہر ورلڈ کلاس شہر کی طرح وکسٹ ہو رہا ہے جہاں نیا ایئرپورٹ، آدھونک ریلوے سٹیشن، چوڑے چوڑے راستے، ملٹی لیور پارکنگ، مارڈن وارک ویز اور قریب پچاس لگزری ہوتلز کے کنسٹرکشن کے قارن اس شہر کی جمک تیزی سے بڑھ رہی ہے جس نے آیودیا شہر کو آج مبکہ، زیرو سلم اور ویٹیکن سٹی کے ساتھ کمپیریزر میں لاکھڑا کیا ہے اور یہ کمپیریزر اسی لیے اہم ہے کیونکہ یہ سبھی میکا سٹیز اپنے دھار میں اتحاسک اور سانسٹوٹک محدود کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتی ہے جہاں سعودی عرب کا مکہ شہر پیغمبر محمد صاحب کے جنب کے قارن اسلام دھرم کا سب سے پویترستان ہے یہاں ہر سال لاکھوں مسلم حج کرنے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیون میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کریں وہی بات کریں ویٹیکن سٹی کی تو یہ نہ صرف اپنے دھارمک اتحاسک اور سانسکرٹک محدود کے لیے بھی جانا جاتا ہے بلکہ اپنے چھوٹے سے آکار کے لیے بھی مشہور ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا رومن کیتھلک چرچ موجود ہے ویسے تو ان تینوں شہروں کا کوئی کمپیریزر نہیں ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ان تینوں شہروں سے جوڑی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز کو تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں لوکیشن سے ویسے تو آپ سب جانتے ہی ہو آیوڈیا شہر بھارت میں اور مکہ شہر سعودی عرب میں ہے اور کیا آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی روم کے بیچوں بیچ پسا ایک انڈیپنڈنٹ دیش ہے لوکیشن کے بعد بات کرتے ہیں تینوں شہروں کے ایریا کی تو ایریا کے ماملے میں بھارت کی دھارمک راجتانی آیوڈیا ایک سو بیس سکوائر کلومیٹر ایریا میں فیرہ ہے وہی مکہ بارہ سو سکوائر کلومیٹر اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ویٹیکن سٹی صرف شنے دشنڈک چووالی سکوائر کلومیٹر ایریا میں بسا ہے بات ہو پاپلیشن کی تو آیوڈیا میں اسی ہزار مکہ میں قریب بائیس لاکھ لوگ رہتے ہیں وہی ویٹیکن سٹی کی بات کریں تو یہاں صرف آٹھ سوڑ لوگ ہی یہاں کے سٹیزنز ہیں ویسے ٹوریزن کے معاملے میں ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک ہے جہاں مکہ میں ہر سال قریب 35 سے 40 لاکھ حج یاد ریاتے ہیں وہی ویٹیکن سٹی میں لگ بگ 45 سے 50 لاکھ ریلیجیس ٹوریسٹ ہر سال وزٹ کرتے ہیں اور بات کریں آئردیا کی تو ایک ریپورٹ کے ایکارڈنگ آنے والے سال یہاں لگ بگ پانچ کروڑ شردھالوں کے آنے کا انمان ہے ان سبھی شہروں کی خاصیت یہاں موجود تھانکس کل ہیں جس میں پویتر آئیتر شہر میں کام جنمہ بھومی مندر سب سے اہم ہے ساتھی ہنمان گڑھی کے درشن کیے بینا آئیتیا یادرہ آدھوری ہے وہی مکہ میں پویتر الحرم مسجد اور کعبہ حج یادری کے لیے سب سے اہم ہے جبکہ پویتر ویٹیکن سٹی میں سنٹ پیٹرز پیسلی کا پوری دنیا کا سب سے ایمپورٹنٹ کیتلک چرچ ہے ساتھی سسٹین چیپل اور ویٹیکن موسیق اس شہر کی شان ہے اب بات کریں بھاشا کی تو آیودھیا میں ہندی ویٹیکن سٹی میں اٹیلین اور مکہ میں آرمک بولی جاتی ہے تو آرشا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میں کوئی پوائنٹ چھوٹ گیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بد آئے ہاں ویڈیو آئین کرتے ہیں بھائی بات کیجئے یہ آیودھیا سٹی ہے ویٹیکن سٹی ہے اور مکہ ہے بات کیجئے مکہ ایک اسلامی مولک ہے اسلام ہے اگر دیکھا جائے وہ مسلم ملک ہے وہاں پر دو سے دو لاکھ سے چار لاکھ میلین یا کروڑ کی عبادی وہاں پر حج ہمرا کرنے جاتے ہیں وہ تو ہے وہاں تو بہت لوگ جاتے ہیں بہت لوگ جاتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں ہندو مذہب دھرم کی وہاں پر پانچ کروڑ آبادی جاتی ہے مطلب کہ ہر بندے کی اپنا ایک روس ہے سالانہ جو پانچ کروڑ لوگ جاتے ہیں وہاں پر رام مندر کو درشن کرنے کے لئے وہاں جاتے ہیں بہت پیارہ بنائے گئے اور اگر مزہب کی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر یہ بات کی جائے نا جو مکر کا سائٹ پر کر کے بات کی جائے تو میں کہتا ہوں کہ واقعی اپنی جگر ٹھیک ہے اگر مزہب کی بات یہ ہے کہ جو آئیودہ سٹی میں لیکسی ہوتل بنائے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جس کیوں بنائے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر رام مندر ہے رام مندر اس لی کمپیزن نے کیا ہے پچاس یار پچاس کیونکہ جو لوگ کمپیزن جاتے ہیں اس سے لوگ ڈبل وہاں پر ہندو جو ہیں عبارت کرنے جاتے ہیں رام مندر میں بات سچ ہے یہ تو ہے کہ واقعی میں ٹکر دنی بات ہے اگر دیکھا جائے اپنے لیکسی ہوتل بنائے جا رہے ہیں ان کے لئے کانسیکشن کی جا رہی ہیں رومز بنائے جا رہے ہیں اچھا مدر کی بات ہے کہ ائرپورٹ پر ان کے لئے کافی ایکوپمنٹ کا خیال کی رہا جا رہا ہے سب کچھ مطلب وہاں پر ہر ایک چیز موجود ہے وہاں پر ہر ایک چیز موجود ہے ان کے لئے مطلب کہ آسانی ہو سکتی ہے آسانی ہے نا مطلب تھوڑا سجائے پچاس بھائی ایک سٹی ڈیویلپ کرتی جا رہی ہے اہیودہ سٹی ایک ڈیویلپ ہوتی جا رہی ہے مطلب کہ ایک دو سال لگیں گے بننے میں تو ویڈیو ہم دیکھیں گے واش کریں گے اگر ہمارے چینل پر صورت میں ویڈڈ کی ہے تو چینلوں کو لائک ہے سبسکراب لازمی کہنا ہے کامٹس کریں گے ویڈیو کسی پہ ریاکٹ کریں ہمارے چینل پر بھی جائے ملکے نفیل میں جے ہند